اسلام علیکم امکانی دنیا میں خوش آمدی اس چینل پر ہم امکانات کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں کیا ہوگا اگر ہمیں نامعلوم کی گہرائیوں میں غوتہ لگانا پسند ہے لہٰذا اگر آپ نئی امکانات تلاش کرنے اور اپنے ذہن کو گست دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تریافت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامی ہو جائیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی منفرد ہے جو آپ کو تصورات کی دنیا سے منسلک کر کے سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ آیا ایسا ہوا تو کیا ہوگا تو چلیے اپنے دلچسپ موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اپنے منفرد موضوع کا تعرف کرواتے ہیں ہمارے موضوع میں آج شامل ہے کہ اگر ہم وقت پر واپس جائیں تو کیا ہوگا یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے سائنس دانوں فلسفیوں اور یہاں تک کے افسانہ نگاروں کو بھی دہائیوں سے متوجہ کیا ہے کیا ہوگا اگر ہم وقت میں واپس جائیں اور ماضی میں پیش آنے والے واقعات کو تبدیل کر سکیں آئیے تصورات کی دنیا کا مل کر غوتہ لگاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں سب سے پہلے آئیے ماضی کے سفر کے امکان پر غور کریں اگرچہ یہ بات ابھی بھی صرف ایک نظریاتی تصور ہے بہت سے سائنس دانوں کا خیار ہے کہ مستقبل میں وقت کے سفر کا ممکن ہونا ماضی میں جانے کا سبب بن سکتا ہے آئنسٹائن کے مطابق ایک نظریہ یہ ہے کہ وقت کا سفر روشنی کی رفتار سے یا اس سے زیادہ رفتار سے سفر کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے ایک اور نظریہ یہ ہے کہ وقت کا سفر ایک بم ہول یا بلیک ہول بنا کر حاصل کیا جا سکتا ہے جو وقت اور جگہ کے ذریعے ایک شارٹ کٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہم وقت پر واپس جائیں اور سفر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی تیار کرتے ہیں اگر ہم واقعی ماضی میں واپس چلے جائیں اور ماضی میں ہونے والے واقعات کو بدل دیں تو کیا ہوگا کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہونے والی سب سے چھوٹی تبدیلی بھی حال اور مستقبل پر بہت زیادہ اثر ڈال سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم وقت پر واپس چلے گئے اور دوسری جنگ عظیم کو ہونے سے روکتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ آج ہماری پوری دنیا بلکل مختلف ہو ایک اور نظریہ جو پیراڈاکس کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں ماضی کو تبدیل کرنے سے ایک ایسا تضاد پیدا ہو سکتا ہے جسے حل کرنا نممکن ہوگا مثال کے طور پر اگر ہم وقت میں واپس چلے گئے اور اپنی پیدائش کو روک دیا تو ہم پہلے وقت میں واپس جانے کے لیے کیسے موجود ہوں گے اس قسم کے تضادات نے سائنس دانوں اور مصنفین کو برسوں سے الجھا رکھا ہے مزید یہ کہ ہم وقت کے سفر کے اخلاقی نتائج پر بھی غور کر سکتے ہیں اگر ہم وقت کے ساتھ پیچھے چلے گئے اور تاریخ کا دھارہ بدل رہے ہیں تو اس کے نتائج کا ذمہ دار کون ہوگا کیا ہم اس میں واقعات کے فطریتی انداز کو بدل رہے ہوں گے جبکہ ازاد ماضی میں مداخلت کر رہے ہوں گے یہ اہم سوالات ہیں جن پر کسی بھی قسم کی ٹائم ٹریول ٹیکنالوجی تیار کرنے سے پہلے ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی آخر میں بتاتا چلوں کہ ماضی میں واپس سفر کا خیال ایک دلچسپ اور پیچیدہ تصور ہے جس نے نصروں تک ہمارے تحیل کو متاثر کیا ہے اگرچہ یہ ابھی بھی صرف ایک نظریاتی تصور ہے ہماری دنیا پر وقت کے سفر کا ممکنہ اثر بہت زیادہ ہے ہم تاریخ کے دھارے کو بدل سکتے ہیں ایسے تازہ دعات پیدا کر سکتے ہیں جن کو حل کرنا نممکن ہو یا خود حقیقت کے تانے بانے کو بھی بدل دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم وقتی سفر کے امکان پر غور کرنا شروع کر دیں ہمیں پہلے اخلاقی نتائج اور ماضی کو بدلنے کے ممکنہ نتائج دونوں پر غور کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی رائے کے اظہار کے لیے نیچے کمنٹس میں بتائیں جلد ملنے کی امید کے ساتھ فی امان اللہ ملنے کی امید کے ساتھ